6 سپتمبر کے حوالے سے آل کبیر ٹون میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد دیا گیا مہمانے خصوصی میں چیئرمین آل کبیر ٹون چودری اورنسید نیجر رفیق حسرت آمیر ریاض قریشی کرنل ریٹائر فیصل یوگ برگیڈیر ریٹائر زیاو لا انجو اور صدر آل کبیر ٹون میامو بشیر سعید کے ساتھ گیلرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی 6 سپتمبر کے حوالے سے پرچم کشائی کی گئی پرچم کشائی کے بعد چیئرمین آل کبیر ٹون نے ستھاتھیوں کے حمراہ پودے لگے اس موقع پر کرنل ریٹائر فیصل یوگ نے کہا کہ آج کے دن ان شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی منانے کا بھی دن ہے آج کے دن ان شہیدوں کی قربانی کو خراج عقیدت پہنچانے کے ساتھ ساتھ کشمیری ماں و بہنوں بھائیوں کے ساتھ یک جہتی منانے کا بھی دن ہے کشمیر میں جو ظلم اس وقت مودی کر رہا ہے اس کی تشبیح عالمی ذرائع بلاہ پہ ہٹلر اور میسلونی کے ساتھ دی جا سکتی ہے لیکن حقیقتا ہندوستان نے ان مظالم سے بھی بڑھ کر ظلم شروع کر رکھا ہے چیئرمن الکبیٹران چودری اورنگزیب نے تقریب میں آنے والے مہمانوں کا شکریہ دا دیا اور کہا 6 سبتمبر یعنی آج کا دن ہماری غیرت بہادری اور شجاعت کی زندہ مثال ہے آج 6 سبتمبر کا دن ہے اور یہ دن ہماری غیرت بہادری اور شجاعت کی زندہ مثال ہے یہ وہ دن ہے جب دشمن نے ہماری غیرت کو للکارا اور ہماری پوری قوم افواج پاکسکان کے ساتھ ایک سیسا پلائی دیوار بن گئی ہماری قوم کا بچا بچا اور ہر فرد 1965 میں 6 سبتمبر کے دن ہم نے دشمن کو عبرت ناش قصد دی برگیٹیر ریٹائر زیا اللہ انجم نے اپنی تقریر میں کہا شہادت کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے اس کی قدر و منزلت ہر لحاظ سے واضح اور مسلم ہے دنیاوی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی دنیاوی طور پر اس طرح کہ ہر انسان کے لیے سب سے عزیز اس کی زندگی ہوتی ہے اور ایک شہید وہ زندگی اپنے اللہ کی راہ میں اپنے ملک کے لیے مادر وطن کے لیے قربان کر دیتا ہے اور دینی لحاظ سے اس طرح کہ قرآن مجید میں سورت بقرہ آیت نمبر 154 میں رشاد باری طالع ہے میجر ریٹائر رفیق حضرت نے تقریب کے موقع پر کہا ہمیں جب بھی موقع ملا تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمیشہ سے جب بھی کفر نے پکا رہا ہے تو انشاءاللہ تعالی اسلام مانے والوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہوئے کہا ہم کسی سے دبنے والے نہیں ہم نے آج اپنے علم کے ذریعے اپنی طاقت کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے اس جذبے کو زندہ اور سلامت رکھنا ہے اور جب بھی موقع بنے تو ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمیشہ سے عزل سے لے کہ آج تک جب بھی کفر نے پکھا رہا ہے تو انشاءاللہ اسلام کو ماننے والوں نے اپنے جانوں کے نظرانہ پیش کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم کسی تطلبنے والے نہیں صدر الکبیٹون میاں مبشر سعید نے اپنی تقریب میں کہا ہم انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہم عزم کرتے ہیں پاک فوج سرہودو اور موجود ہے ہم انشاءاللہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور اگر پاک فوج کا ضرورت پیش آئی تو انشاءاللہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ کو بھی دشمن کو بلا دیں گے اور جانوں کے نظرانے اسی طرح سے پیش کریں گے جس طرح سے پیش کرنے کا حق ہے جنرل سیکرٹری حافظ اضیفہ نے آج کی دن کے حوالے سے کہا کہ کوئی بھی مشکل آئی تو ہم دیوار بن کر دشمن کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہیں یوم دفاع کے حوالے سے ہم نے ایک قوم بن کر ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر اس عظم کا آتا کرنا ہے کہ کوئی مشکل اس ملک کے اوپر ٹوٹ پڑے ہم ایک سیسا پلائی ہوئی قوت بن کر دشمن کے ساتھ ٹکرانے کے لیے تیار ہیں اور ساری زندگی تیار رہیں گے تقریب کے اختتام کے بعد کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کے لیے ریلی نکالی گے